خلوص قلب سے اسلام کی نمائندگی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو سارا ہندوستان پاکستان بن سکتا ہے اور اس میں لا دینی جمہوری حکومت یا عوامی پارلیمنٹری حکومت نہیں بلکہ خالص خدا کی حکومت کتاب اور سنت کے اصولوں پر قائم ہو سکتی ہے ہندوستان میں پورے ہندوستان میں مہدودی صاحب کوئی بچے نہیں تھے یہ بڑی گہری سیاست کی نگاہ رکھ دیتے ہیں انہیں پتا تھا کہ یہ ہندوستان میں حکومت اسلامی یا خدای حکومت قائم ہونا تو ایک طرف کہ وہاں تو نام لینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی اور حالات اس کی شہادت دے رہے ہیں پھر اس کے باوجود یہ کیا تھا وہ یہ کہا نا کہ ہندوستان اگر پورا متحد رہے اتنا ٹکڑا نہ کٹے تو اس بھی وسیع علاقہ ایسا ہوگا جس میں کامز کم شخصی قوانین کے حد تک اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہوں بہارہ عزیزہ نے مان مجھے جلدی جلدی چلنا چاہیے پاکستان بن گیا نظر آتا تھا کہ کام از کام اگر ہندوستان میں حکومت خداوندی بننے کے امکانات تھے تو انہیں وہی رہنا چاہیے تھا نا اس قسم کی کافرانہ حکومت کے لئے آنا جہاں جو انہوں نے خود کہا مسلمانوں کی کافرانہ حکومت اس کے مقابلے میں تو وہاں بہارہال وہ کہہ رہے تھے نا کہ اس کے امکانات زیادہ ہیں تو وہاں رہنا چاہیے تھا یہ سب سے پہلے یہاں آدھم پتھانکور کا علاقہ وہ گرداسپور کا ذلہ تھا یہ بندہ ناچیز بھی وہی کا رہنے والا تھا وہ علاقہ خاص طور پر میں تو پھر بھی بٹھالے کا رہنے والا تھا مسلمانوں کی عبادی کچھ زیادہ تھی وہ پتھانکور کا علاقہ وہاں تو گڑ تھا ہندووں کا اور اس علاقے سے تو شاید ہی کوئی مسلمان محفوظ تر طریق پر پاکستان آسا تھا یہ وہاں ان کا ہیڈکوارٹر تھا یہ اپنے تمام بال بچوں سمیت رفقہ سمیت سازو جراغ کے سمیت پوری حفاظت سے خود ان کا اپنا یہ اعلان ہے کہ ہمارا ایک بال بھی بھیگا نہیں ہوا تھا اور یہ لاہورہ پہنچے تھے لاہورہ آنے کے بعد حجیب داستان ہے بیروکریسی کے ساتھ ان کے خاص تعلقات تھے چودری محمد علی مرہوم تو آپ کو معلوم ہے نا کہ وزیر اعظم بعد میں بنے تھے جو وہاں بھی وہ وزیر تھے پاکستان بھی جو ایک عبوری حکومت بنی تھی اس میں بھی اور یہاں تو وہ وزیر اعظم تھے بڑے صاحب اثر تھے محدودی صاحب نے اپنے ایک خط میں یہاں بتایا تھا کہ چودری محمد علی صاحب سے میرے ذاتی تعلقات پندرہ سولہ برس پرانے ہیں اور برادرانہ حد تک ہیں پاکستان بننے سے پہلے بھی وہ میرے ہاں تشریف لاتے تھے اور میں ان کے ہاں جاتا تھا پاکستان بننے کے بعد بھی وہ ہمیشہ مجھ سے ملتے رہے میں جب کبھی کراچی جاتا ہوں ان سے دو ایک ملاقاتیں ضرور ہوتی ہیں اور چونکہ رات ہی کا وقت میری اور ان کی ملاقات کا ہو سکتا ہے اس لیے ملاقات رات ہی کے وقت میں ہوتی ہے یہ اس شبہ کے ازالے کے لیے تھا جو لوگوں نے کہا تھا کہ تعلقات بھی صحیح تو یہ رات ہی کو کیوں ملتے ہیں آپ ان سے شاعر یہ نہیں تھے ورنہ سیدھی باتہ کہ تمہاری ساری شاعری شبہ وصال کہتی ہے روزہ وصال کبھی نہیں کہتی تو مجھ پہ اعتراض کیا ہی جاتا ہے بہرحال اب چودری صاحب جو شخص تھے میں تو ان کے پلیگ کیا دفتر میں ہم ساتھ تھے ان کی وجہ سے بیوروکریسی کے جتنے بھی لوگ یہاں مسلمان آئے تھے ان سب کے ساتھ ان کے تعلقات وابسہ ہو گئے آتے ہی انہیں روڑ ریڈیو کے اوپر ان کی تقاریر کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا سوچیئے عزیزان امان جو آخری دم تک اپریل انیس سو سنتالیس تک یہ کہتے تھے کہ یہ غیر اسلامی تاریخ ہے اور اس کے ساتھ دینا اس کی تائید کرنا یہ کافرانہ فیل ہے آتے ہی ریڈیو سٹیشن سے ان کی تقاریر کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پاکستان کے کئی بڑے بڑے شہروں میں ان کے جلسے ہونے شروع ہو گئے اور یہاں آ کر بھی انہوں نے یہ آئے اس لیے تھے ان کی نگاہ سیاسی نگاہ بڑی دور راستی اقبال تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے قائد اعظم کے متعلق انہیں معلوم تھا کہ وہ آخری زندگی کے دن گن رہے ہیں مجھا رہے اس کے بعد انہیں معلوم تھا کہ اس قد و قامت کا کوئی بھی ایسا لیڈر ان میں موجود نہیں ہے جو ہماری مخالفت کر سکے یا ہمارے راستے میں روڑے اٹھا سکے دیکن اس کے باوجود جب تک چار دن بھی جو قائد اعظم یہاں زندہ رہے سنیے یہ ان کے متعلق کیا کہتے تھے یہاں پہنچ کے پاکستان میں قائد اعظم گورنر جنرل تھے یہاں کے ان کے رسالہ ترجمان القرآن کا پہلا پرچا جون اور تالیس میں شائع ہوا تھا اس میں انہوں نے تحریک پاکستان وغیرہ کی اندوستان کی سیاسی تحریک پر تفسرہ کیا تھا بڑا طول طویل اور آخر میں لکھا تھا یہ بحث ان سب لوگوں کا موقعالہ کر دینے والی ہے جنہوں نے پچھلے ربع صدی میں ہماری سیاسی تحریکوں کی قیادت فرمائی ہے موں کالا کر دینے والی ہے اور اس کے بعد اگلا پرچا اگست کے پرچے میں انہوں یہ لکھا تھا پوری کی پوری جماعت اسلامی تحریک پاکستان کے موافقین جتنے تھے ان کے متعلق یہ ساری جماعت بازی گروں سے پٹی پڑی تھی جنہوں نے عجیب کلا بازیاں کھا کر دنیا کو اپنی سیرت اور کھوکھلے اخلاق کا تماشا دکھایا اور اس قوم کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں ملا دی جس کے وہ نمائندہ بنے ہوئے تھے یہ چیزیں یہاں پھیلائی جا رہی تھی قائد عاظم سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لئے قائد عاظم کا انتقال ہوا آپ یہ سن کے احران ہوں گے کہ انہوں نے جناتے کی نماز میں بھی شرکت نہیں کی ایک دفعہ میں یہاں تفیل محمد اور پروفیسر غفور صاحب نے ڈسٹرک بار اسسوسییشن سرگودہ کے اجتماع میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ مولانا معدودی اور خود انہوں نے یعنی محمیت افیل پروفیسر غفور مولانا معدودی اور خود انہوں نے قائد عاظم کی نماز جنازہ نہیں پڑی تھی آپ کو یاد ہے کہ یہ چودری زفراللہ خان قادیانی جو ہے وہ بھی بری فخر سے کہا کرتے ہیں کہ میں نے نماز جنازہ نہیں پڑی تھی یہ بھی کہہ رہا ہے یہ ہم نے مولانا معدودی خود انہوں نے بھی قائدِ عاظم کی نمازِ جنادہ نہیں پڑھی تھی ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا مولانا محدودی بھی قائدِ عاظم کو اپنا قائد تسلیم کرتے تھے تو یہ جواب دیا گیا کہ مولانا محدودی خود قائد ہیں اس لیے وہ قائدِ عاظم کو اپنا قائد کیوں مانتے ہیں حاکستان آنے کے بعد بارہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ مولانا محدودی خود ان کے کہنے کے مطابق علامہ اقبال کی دعوت پر یہاں آئے تھے ان کے مشن کو پورا کرنے انہوں نے قائدِ عاظم کی انہوں نے اقبال کی نمازِ جنادہ میں بھی شرکت نہیں کی تھی حالانکہ اقبال کی ان پر اور عسانات تو چھوڑیے یہ خود کہتے تھے کہ اقبال میرا مادی سہارا تھا لیکن نہ تو ان کی مرزل موت کے زمانے میں ان کی عیادت کے لیے یہ وہاں گہرے پاس ہی تھا یہ دار الاسلام بٹھان کورٹ جہاں سے لاورانہ ہوتا تھا نہ ان کی نمازِ جنازہ میں انہوں نے شرکت کی اور قائدِ عاظم کے مطلق تو ابھی آپ نے سن لیا ہے کہ کس دھڑلے سے وہ کہتے ہیں بہر آر اب یہاں پہنچنے کے بعد کیا کیا نہ شروع کیا اس پہ ایک دفعہ پھر نظرِ ثانی کر دیجئے ذہن میں اس کو تعدہ کیجئے کہ آخری لمحے تک مخالفت کی جہاں پہنچنے کے بعد بھی یہ کچھ کہا اور جب اس طرح سے اپنے یہاں پہنچے مالیے تو کہا کہ ہم نے مسلمانوں کے قومی تحفظ کے لئے کوشش کی ہم نے یہ دلاورست دزدے کے بقاف چراغ دارد ہے کامز کام دیوبندی یا بریلوی حضرات نے یہ نہیں کہا تھا یہاں آنے کے بعد کہ ہم نے پاکستان بنانے کے لئے کوشش کی احرار والے تو میں سمجھتا ہوں ان سب میں دیانتدار تھے انہوں نے آکے اطراف کر لیا کہ یہ ٹھیک ہے ہمارا اختلاف تھا یہ کیا اور اب ہم سیاست میں اس طرح نہیں لیں گے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے قومی تحفظ کے لئے کوشش کی تو اس لئے نہیں کہ دوسری قوموں کی طرح اس قوم کا بھی امتیازی وجود کام رہے بلکہ صرف اس لئے کہ یہ قوم دنیا میں حق کی شہادت ادا کر رہے